حبود و جانہ ایک صحابی ہے جنگِ بدر سے لے کر آخری حجدک اللہ کے نبی کے ساتھ رہے ایسے صحابی چند سو ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار میں ایسے صحابہ چند سو ہیں جو بدر سے لے کر آخری حجدک اللہ کے ساتھ رہے ہیں چند سو ان میں سے یہ ایک حبود و جانہ ہے اور یہ حبود و جانہ ایک ہزار کے برابر شمار دیئے جاتے تھے جب وہ میدان میں اترتے تھے تو کہا جاتا تھا یہ ایک تلوار ایک ہزار کے برابر ہے کچھ صحابہ ایسے تھے جو ایک آدمی ہزار کے برابر شمار ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ کے مدد کے لئے لشکر بھیجا کہ ویسے تو میں تیر پاس چار ہزار بھیج رہا ہوں جن کے ساتھ چار ہیں لیکن یہ چار ہزار چار نہیں ہیں یہ آٹھ ہزار ہیں اسی کے جو چار بھیج رہا ہوں ان میں سے ہر ایک ایک ہزار کے برابر ہے ایک عبادہ بن سانک ایک مسلمہ بن مخلط ایک زبیر بن عوام اور ایک مقتاد بن اسود کہ یہ چار ہزار چار ہزار کے برابر ہیں تم آٹھ ہزار ہوگئے چار ہزار تم پہلے ہو بارہ ہزار ہوگئے بارہ ہزار کوئی شکر نہیں ہوتی کمی کی وجہ سے ان میں ایک ابو دو جانہ بھی ہیں اور عرض کی جنگ میں آپ نے تلوار اٹھائی یہ کون لے گا سارے کھڑے ہوگئے آپ نے کہا حق کون عداد کرے گا سارے بیٹھ گئے صرف دین آدمی کھڑے رہے عمر زبیر ابو دو جانہ رضی اللہ عنہ تو آپ نے یہ تلوار نہ عمر کو دی نہ زبیر کو دی ابو دو جانہ کو دی عمر رضی اللہ عنہ خلقہ راجدین میں تھے ہیں قریشی ہیں زبیر ٹھوپی کے بیڑھے ہیں خلقہ اور عشرہ مبشرہ میں تھے ہیں اور ابو دو جانہ انساری مدینے والے ہیں تو زبیر رضی اللہ عنہ کے دل میں آیا کہ مجھے جو نہیں دی اس کو کیوں دی میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے تو وہ دو جانہ نے صرف بگڑی بانتے ہیں شیر پڑے کہ میں نے اللہ سے حید کیا ہے کہ اس تلوار اللہ کے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ اس تلوار کا حق ادا کرو اور ایک دو جو حملہ کیا قریش کو چیرتے ہوئے پار نکل گئے سارا لشکر پار کر گئے اور آگے عورتیں کھڑی تھیں جو گا رہی تھیں قریش کو تیار گئے یہ گناہ گا رہے ہیں تو وہ ان کے طرف بڑے تو ساری بھاگ گئیں ہندہ اٹک گئی تو تلوار اٹھائی ہو رہی ہوں اس کے سر کے اوپر رکھیں اس کی چیخ نکلی تلوار کو ہٹا لی تو پیچھے زبیر کھڑے تھے کہنے کے وہ دیکھنے چلے لے یہ کیا چکر ہے کیوں تلوار دی ہے تو کہنے کے یہ کیا کیا ہے کہا اللہ کے نبی کی تلوار ہے عورت سے رنگین نہیں کلنا چاہتا عورت کے خون سے رنگین نہیں کلنا چاہتا بے بس عورت پہ تلوار اٹھاؤں ابو دیانہ نے تلوار ہٹا لی اور ازاد کمزور کیا ہے تلوار چلا وہ ہندہ کے مقدر میں ہدایت بھی لکھی تھی ہوئے ہوئے جب ہندہ نے قریجہ چھبایا حضرت حمزہ کا تو کھا تو نہیں سکی کچھ اندر چلا گیا اللہ کے نبی کو بتایا گیا ہندہ نے حمزہ کا قریجہ چھبا لیا باب نے کہا اس بدن پہ آگ حرام ہو گئی جس کے اندر حمزہ کے جسم کا کوئی ٹکڑا چلا گیا اور وہ ہدایت میں لگئی پھر واپس ہو گئے اور قریش پہ حملہ کیا صفے توڑ دیں ایک پڑو حقی جیسا پہلوان تھا حقے کی فوج میں زبیر کے چیم میں ہے کبھی جس سے ٹککر ہو تو میں دیکھو ابو دو جانہ کیا چیز تو اللہ نے ایسا کیا دونوں ہی آمنے سامنے تکر آ گئے تو تھوڑی دیر کے لئے دونوں طرف کے پہلوان رک گئے دونوں کی جنگ دیکھنے کے ایسے دونوں طرف سے وار ہو گئے اور ایسی دلیری کہ خود بہادری پہ آشش بکار ہوتھی لیکن ابو دو جانہ نے ایک وار سے اس پہ دو ٹکڑے کر لیا اور یوں پھینہ دیا اور پھر سر سے ٹوپی اتار گا کیا دیکھتے ہو انا ابو دو جانہ چھوڑی تاریخ بتا رہا ہوں ابو دو جانہ کی تاکہ جو میں بات کہنے والا ہوں اس میں وزن پیدا ہو سکی پھر یہ ابو دو جانہ آخری حج تک ساتھ سے اور یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے جب حملے میں مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے دیت میں خطاب کے ہاتھ میں جھنڈا تھا شہید ہو گئے گر گئے سالم مولا حبی حضیفر نے جنڈا اٹھایا شہید ہو گئے جنڈا گر گئے پھر جنڈا کو مہاجرین کے جنڈا نہیں کھڑا ہو سکا مہاجرین قدم اکھڑ گئے انسار ثابت قدم تھا ثابت بن قیب نے شماد کے آس میں جنڈا تھا خالد بن ولید نے حضرت براہ کو پکرہ براہ براہ اس مشکل سے ہمیں نکالو اس مشکل سے ہمیں نکالو تو براہ بن مالک نے پتھر پچھڑ کے اعلان کیا یا لالانسار یا لالانسار تو تین ہزار انسار پٹھے ہوئے مدینے والے تھے اور ان کی قیادت کرنے والے پانچ آدمی تھے براہ بن مالک ثابت بن قید بن شماد عبود جانا قاب بن عجر عجرہ اپاد بن بشر یہ پانچ آدمی تھے اور سامنے ایک لاکھ بن حنیفہ تھے ایک لاکھ تین ہزار نے ایک لاکھ کا موں پھیر لیا اور ان کو قلعے میں داخل ہونے پر مجبور کر لیا اور جب قلعے کی دیوار کے پاس پہنچے ہیں تو ابو دو جانا بھی شہید ہو گئے ثابت بن قید بن شخص بھی شہید ہو گئے اور عباد بن عجرہ بھی شہید ہو گئے قاب بن عجرہ کا ہاتھ کٹ گیا اور براہ بن مالک نے چھلنگ لگا کہ دروازہ کھولا یہ ہیں ابو دو جانا اب ان کا ایک جملہ سنانے لگاؤں یہ سارا اس لیے بتایا کہ یہ جملے کی طاقت سامنے آسکے ابو دو جانا کہتے ہیں لوگو میرے پاس بخشش کا ایک عمل ہے جس پر مجھے امید ہے کہ میری بخشش ہو جائے گی کون سب بدر بدر والوں کو اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے جو مرضی کرو اللہ نے تمہیں معاف کر لیا ہے سدہ بیہ قرآن نے کہا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ جو انہیں بیعت کی تیرے ہاتھوں پر میں ان سے راضی ہو گیا صحابی ہو نا قُلًا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَةُ جو بھی صحابی ہے اللہ کا وعدہ ہے جنتی ہے نہیں 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 اِنَّا اَرْجَ عَمَلِي عِنْدِي اِنَّا اَرْجَ عَمَلِي عِنْدِي اِنَّا اَرْجَ عَمَلِي عِنْدِي لوگو میرے بعد بخشش کا تب سے بڑا عمل جس طرح مجھے امید ہے کہ میں بخشا جاؤں گا کیا ہے مَا آغَيْتُ عَحَدًا بِلِسْانِ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا وَلَا أَجُدُ فِي قَلْبِ غِلَّا لِأَحَد اور میرے دل میں کسی کا بغض نہیں ہے کسی کی نفرت نہیں ہے کسی کا تینہ نہیں ہے کسی کا تینہ نہیں ہے